السلام علیکم ویلکم این ہائی دوست کاؤنڈاؤن فائف میں خوش آمدین دوستو سال 2015 میں سائنٹس نے کیپلر 452B کی ڈسکووری کی یہ پلینٹ ہمارے ارث کے جیسا ہی ہے اس لیے اسے سوپر ارث اور ارث 2.0 کا نام بھی دیا گیا ہے اس پلینٹ کا ٹمپریچر ہمارے ارث جیسا ہی ہے اور اس پر اکسیجن پانی بڑی چٹانے والکینوز اور سمندر بھی موجود ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ہماری ہی جیسی کوئی مخلوق پائی جا سکتی ہے آئے جانتے ہیں ارث 2.0 کے بارے میں پانچ دلچسپ فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ہمارے اس چینل کو آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تھا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں نمبر پانچ ارث 2.0 کی ڈسکوری 2015 میں ناسا کے جدید کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے کی گئی یہ ٹیلیسکوپ بنانے کا مقصد ہماری زمین کے جیسے دوسرے ایکسو پلینٹ کی تلاش کرنا تھا جہاں ہم فیوچر میں جا سکیں دوست ہمارے سولر سسٹم سے باہر جتنے بھی پلینٹ سے ان کو ایکسو پلینٹ کہا جاتا ہے ناسا کے اس ٹیلیسکوپ نے نہ صرف کیپلر 452b کی معلومات فراہم کی بلکہ اس جیسے ہزاروں ایکسو پلینٹ کو بھی ٹون نکالا لیکن ان میں سے بہت سے پلینٹ ہمارے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں نمبر چار فیکٹ سائز اف ارپ 2.0 دوستو سولر سسٹم میں ہمارے زمین سے باہر کا فاصلہ لائٹ ایئرز میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور ارپ 2.0 ہمارے زمین سے اٹھارہ سپ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے یہ پلینٹ کافی بڑا ہے اس کا سائز ارپ کے مقابلے میں سکسٹی پرسنٹ بڑا ہے یہ اپنے سورج کے گیرد روٹیٹ کرتے ہوئے تین سو پچاسی دنوں میں اپنا چکر پورا کرتا ہے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ارپ 2.0 تقریباً 6 بلین سال پرانا پلینٹ ہے جبکہ ہمارے زمین صرف 4.3 بلین سال پرانی ہے نمبر 3 سرفیس اف ارپ 2.0 دوستو سائنٹسٹ کی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ارپ 2.0 پر لیکویڈ وارٹر بھی پیا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے ایک بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ارپ 2.0 کی سرفیس پتریلی ہو سکتی ہے جس پر وہاں بڑی چٹھانے والکینوز اور ماؤنٹ ایوریس سے بھی بڑے اور انچے پہاڑ پائے جا سکتے ہیں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ارپ 2.0 کا ایٹموسفیر ہمارے سولر سسٹم کے پلینٹ وینس سے ملتا جلتا ہے لیکن کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کا ایٹموسفیر ہمارے زمین ارپ سے ملتا ہے اس کی ایٹموسفیر میں کافی مقدار میں اکسیجن نائٹروجن اور دوسری گے سے موجود ہیں تاحال سائنسدان ارپ 2.0 کے سیزن، کلائمیٹ اور ویدر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے ہیں نمبر دو ویجیٹیشن اون ارپ 2.0 دوستو ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ارپ 2.0 پر ویجیٹیشن یعنی درختوں اور پوتوں کا وجود ممکن ہے چونکہ اس پر پانی کی موجودگی کے چانسز پائے جاتے ہیں اور یہ ہمارے زمین سے پرانا پلینٹ بھی ہے اس لئے سائنٹس کا کہنا ہے کہ اس پر ویجیٹیشن بھی پوسیبل ہے جلد ہی فیوچر، ٹیلسکوپ، جیمز ویب، سپیس ٹیلسکوپ کیبلر 452B کو مزید تفصیل سے سٹڈی کرنے میں مدد کرے گا نمبر ایک لائف اون ارپ 2.0 دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین ارث وہ واحد پلینٹ ہے جس پر لائف پائی جاتی ہے یعنی جو ہیبی ٹیبل ہے لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ تھیورٹیکل کیلکولیشن کے مطابق یہ اسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ ہماری ملکیوے گلیکسی میں قریب 300 ملین ایسے ایکسو پلینٹ موجود ہیں جو ہیبی ٹیبل ہیں یعنی ایسے پلینٹس جہاں پر ہم زندہ رہ سکتے ہیں جہاں پر لائف پائی جا سکتی ہے لیکن پریکٹیکل ہم نے یہ معلوم کیا ہے کہ ہماری گلیکسی میں 5060 ایکسو پلینٹ موجود ہیں جن میں ہیبی ٹیبل اور نان ہیبی ٹیبل پلینٹس بھی موجود ہیں کیبلر 452 بھی انہی ایکسو پلینٹ میں سے سب سے زیادہ ہیبی ٹیبل پلینٹ مانا جاتا ہے اس لیے اسے ارث 2.0 کا نام بھی دیا گیا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نئی دنیا میں پہنچ کر لائف کی شروعات کر پائیں گے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ